پتنہ کے دریہ پور علاقے میں رہنے والی منمن کماری کی ہے سال دو ہزار نو میں چالیس ورشیہ منمن ایک روز اچانک چکر کھا کر گر پڑی ہوش آیا تو پتہ لگا کہ وہ پچھلے تین دنوں سے بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی ہے منمن کے شریر کا بایاں حصہ وشیشکر ہاتھ اور پیر سن ہو چکے تھے اس کے علاوہ ہاتھوں میں ایٹھن اور ہو رہے احصہنیے درد کے ساتھ جینے کو وہ مجبور تھی بغیر سوے گوائے پریجنوں نے نیورو کے وشیشک کے چکتسکوں سے ملاقات کی اور ایم آرائی کی ملی ریپورٹ کے بعد ان کے بتائے اپچار پر عمل کیا ڈاکٹر دوارہ کروائے گئے ایم آرائی ریپورٹ سے پتہ لگا کہ منمن کو برین ٹیومر ہے اور دوا کے علاوہ انہیں سرجری کی بھی ضرورت ہے نیرنتر چل رہی مہنگی دواوں کے بیچ سرجری کی سلاح اب منمن اور ان کے پریجنوں کو کانٹو کی طرح تو چوبھی رہی تھی ساتھی ساتھ پورا پریوار بھی کسی انہونی کی آشنکہ سے ڈڑا سہما تھا ایسے میں ایک دن کسی اپنے کی سلاح نے منمن کی پریشان زندگی کو ایک نیا راستہ دکھایا ہم سبھی جانتے ہیں کہ کڈنی مانو شریر کا ایک مہتوپرن انگ ہے وہ کڈنی ہی ہے جو ہمارے شریر میں پرواہیت ہو رہے خون کو ساف کر مطر کا نرمان کرتی ہے اور پھر مطر تیار کے کرم میں شریر کے سبھی بکار باہر آ جاتے ہیں جس سے ہم سوست رہتے ہیں مانو شریر سے مطر نکالنے کا کارے مطر واہینی یعنی یوریٹر مطراشے یعنی یورینری بلاڈر اور مطر نلی کا یعنی یوریترہ دوارہ سمپن ہوتا ہے اسطری اور پروشوں کے شریر میں سامانے تہ دو کڈنی ہوتی ہے کاجو کے آکار کی طرح دکھنے والی یہ کڈنیاں یعنی گرتا ہمارے پیٹ کے اندر پیچھے کی اور ریل کے دونوں طرف اسطح ہے ویسک ویکتی کی کڈنی انمانتہ دس سنٹی میٹر لمبی پانچ سنٹی میٹر چوڑی اور قریب چار سنٹی میٹر موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا وزن ایک سو پچاس سے ایک سو ستر گرام کے آس باز تک ہوتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کڈنی یعنی گردہ روگوں سے پیڑت مریضوں کی سنخیہ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے ڈائیبیٹیز اور اچھ رکھ تچاب یعنی ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کی بڑھتی سنخیہ کے کارن کڈنی فیلیور کے مریضوں کی سنخیہ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ کڈنی فیلیور کے ماملوں میں دس پرتیشت کارن جہاں کڈنی میں اسٹون کا ہونا ہے وہیں بیس پرتیشت ماملے ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشر سے جڑے ہیں اس کے علاوہ دس پرتیشت ماملوں میں الکوہل یعنی شراب کا سیون بھی جمعوار ہے آپ کی جانکاری کے لیے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹائلیسس آخر ہے کیا دراصل جب سمبندھت مریض کی دونوں کڈنی کام نہ کر رہی ہو اس اسٹھیتی میں کڈنی کا کام کرترم ویدھی سے کرنے کی پدھتی کو ہم ڈائیلیسس کہتے ہیں گردہ روگیوں کو دوہ ایوم اپچار کے باوجود الٹی جی مچلانا اپکائی آنا سانس میں تکلیف چہرے اور پاؤں میں سوجن کے علاوہ کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے مریضوں میں ایسے لکشن ڈائیلیسس کی اور اشارہ کرتے ہیں سامانے طور پر مریض کے گھون کی چانچ میں اگر سیرم کریٹنین کی ماترہ 8 سے 10 میلی گرام پرتیشت سے ادھیک ہو جائے اور یوریا بھی سامانی سے ادھیک ہو ایسی اسٹھیتی میں نیم فرائٹیس یعنی کٹنی میں سوجن اور سی ایم ڈی لاؤس یعنی کٹنی کے سکڑنے کے سنکیت ملنے لگتے ہیں تب ڈائیلیسس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن مریض کو یہ بھی گیات ہونا چاہیے کہ ڈائیلیسس کٹنی کے کارے کا کیول کرترم وکلپ ہے وششک یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پر ایسے مریضوں کو ماہ میں ایک بار سے لے کر سبتہ ہمیں تین بار تک ڈائیلیسس کی ضرورت پڑتی ہے جو کافی مہنگی تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ پیڑا دائک ہونے کے علاوہ گریبوں کی پہنچ سے باہر بھی اس دوران اگر مریض میں کٹنی کا پرتیار اوپن ہو بھی جاتا ہے تو بھی مریض مہنگی دواؤں سے مکت نہیں ہو پاتا ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بے حد مہنگا یہ علاج نہ کیول گریبوں کی پہنچ سے باہر ہے بلکہ یہ سمادھان بھی سیمیت سمیے کے لیے ہے ایسے میں اب گرتہ روک سے پیڑت مریضوں کی نظریں اسٹھائی سمادھان اور بہتر چکتسہ کی تلاش مہنگی دواؤں سے مہنگی دواؤں سے اپنے شریر کو بھی لاؤں کی مجھے لگا کہ مجھے لگتا ہے پرلیسس مار دیا کیا ہو گیا اور تو سمجھ ہی نہیں گا رہا تھا کیا کرے اس کے بعد تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جیسے ڈاکٹر سے جیسے ڈاکٹر سے ڈاکٹر بولا کہ انہیں جو درسو رگتا ہے کہ ملگی ملگی ہو گیا ملگی ہو گیا ان کے مہن کی حسنان تھی وہ بتایا ڈاکٹر بیکیلیا اس کے پاس جو زہو سبھا ہو ہی ڈاکٹر ہے ساہد وہاں ڈاکٹر ساہد جو زہو ملے صنیجی وہ میرے بیتو بھامان ہے اس سے بڑھ کر آپ پتشنیم کر سکتے ہیں موسیقی